پریس گارڈ حالیلویہ خدا یسوسی کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام یہ ہونا آٹھ و تیس میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کریں گے عزیز بہن دھائیو آو سچائی کے کلام کو آج ایک بار پھر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم ان باتوں کو غور سے سنیں گے سمجھیں گے جانیں گے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے ہمارا خدا یسوس مسیح ہمارے لئے بڑے بڑے انوکھے اور جلالی کام کرے گا دوہزار سترہ فس دسمبر کو ہم نے اپنے چینل کا آغاز کیا تھا The Life and Truth Ministry کے نام سے اس دن یہ میسج جو آج میں آپ کو آپ کی گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے ہمارا میسج The Life and Truth Ministry پہ یہ تھا اور آج میں اپنی خوشکسمتی سمجھتا ہوں کہ پاکستان سیمبری آف گارڈ چرچ مریم کلونی کرنگی نمبر ایک پاکستان میں کے پلیٹ فارم سے کے پیج سے آج وہی باتیں میں اپنی تمام ان بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آج ہمارا موضوع ہے بیٹی کی نجات قوم کی نجات ایک بیٹی کو جس کا نام کوئی بھی بیٹی ہے اس بات کو آپ ڈیفولٹ کرنے کہ آج کا جو میسج ہے یہ صرف مسیحی بچیوں کے لیے نہیں ہے میں دوہزار سترہ سے بلکہ دوہزار پندرہ سے فیلی لائف کے بارے میں بہت سارے میسجز بائبل سٹڈی سیمینارز بہت سی باتیں کنڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کوشش میں خدا نے مجھے مختلف جگہوں پہ مختلف موالک میں اپنے جلال کے لیے خاندانوں کی تعمیر کے لیے مجھے استعمال کیا ہے اس سے پہلے کہ میں آج کے اس بابرکت میسج کو آپ تک پنچھاؤں میں گوائی شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک روز کسی خاندان کو وزٹ کرنے کے لیے میں گیا اور اس خاندان نے مجھے کہا کہ پاسٹر صاحب فلان گھر میں ایک بہت سیریس پرابلم ہے اگر آپ جا سکتے ہو تو میں آپ کا مشکور ہوں میں نے کہا کوئی بات نہیں میں آیا کس لیے ہوں میں خدمت کیوں کرتا ہوں میں کیوں کام کرتا ہوں میرا تو مشن ہے کہ خاندانوں کو جوڑنا وہاں ایک بیٹی آنسوں کے ساتھ رو رہی تھی اور جب میں وہاں پہ گیا میں نے اس بہن کو اس بیٹی کو ایک ہی بات جاتے کہیں جتنا رونا ہے آج رو لیں اس کے بعد آپ کی زندگی میں آنسوں نہیں آئیں گے خداون آج کچھ نیا کام آپ کی زندگی میں کرنے کو ہے تو میں نے وہاں پہ ان کو خاندان کے بارے میں کلام سنایا خاندان کی باتیں ان کو بتائیں اور اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا دونوں آپ اپنا ہاتھ پکڑ لو اور دعا کرو خداون نے آج آپ کو پھر نکاح کے پاک بندن میں جوڑا ہے تو جب ہم کسی بھی خاندان کے لیے کسی بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے آنسوں کے ساتھ آنوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا خداون یسو مسیح کسرت کی بھرکہ دیتا ہے تو ایک بائبل مقدس میں زبردست بیوی زبردست بیٹی زبردست بہو جس کا ناتا بائبل مقدس میں خداون یسو مسیح کے ساتھ ملتا ہے آج ہم اس کو آج مرکزی آیت لے کر بہت ساری باتیں سیکھیں گے اور پھر میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو آخر تک اس میسج کو آخر تک سنیں گے خداون آپ کی زندگی میں ایک نیا اور ایک جلالی کام کرے گا رود کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی دسمی اور گیرمی آیت کو غور سے پلیس سننا ہے غور سے اس نے کہا تو خداون کی طرف سے مبارک ہو آئے میری بیٹی کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہو امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا آئے میری بیٹی مت ڈر میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ایک شخص بوئیز اور یہ رود جو ہے اپنی ساس یعنی اپنی ساس ماں کے ساتھ اگر ہم پہلے باپ میں دیکھیں تو وہاں پر یہ کہتی ہے تیرا خدا میرا خدا تیرے لوگ میرے لوگ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی جہاں تو مرے گی میں مروں گی اس نے اپنی ساس کے ساتھ اہد کیا ہے اور ایک شخص جو اس کا رشتہ دار کیا اس کا رشتہ دار بوئیز ہے وہ اس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ تو خداوند کی طرف سے مبارک ہے مبارک بلیسٹ ون ہے کوئی غیر لوگ آپ کی تعریف کریں اور تعریف ایسی ویسی تعریف نہیں کر رہے بابرکت بات کریں اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں آئے میری بیٹی تُنہیں ہر طریقے سے آپ کی آنکھیں پاک ہیں بدن پاک ہیں جان پاک ہے روح پاک ہے سب کچھ باقیزگی کے اندر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور تُنہیں جوان ہو یا بڑے ہو یا کوئی بھی ہو امیر ہو غریب ہو کسی کا پیچھا کبھی نہیں کیا یعنی پاکیزگی کی زندگی بسر کی ہے آئے میری بیٹی مت در اب تُن خوف نہ کھا پریشان نہ ہو میں آپ پہ بلیو کرتا ہوں اعتبار کرتا ہوں یقین کرتا ہوں تیری پاکیزگی کا مجھے احساس ہے تیری پاکیزگی کے بارے مجھے پتہ ہے کہ تُن کس لیول کی پاکیزہ عورت ہے میرے بہن بھائیو اور پھر کہتا ہے کہ میری قوم کے طبقہ تمام شہر نہ صرف میں بلکہ میری قوم کے تمام لوگ تمام شہر جانتا ہے کہ تُو ایک پاک دامن عورت ہے میرے عزیز بہن بھائیو بائبل مقدس میں روت ایک مسالی بیٹی کے کردار کو بیش کرتی ہے شہر کی وفات کے بعد اپنی ساس کے ساتھ رہنا ترچی دیا آج کی بہنیں آج کی شادی شدہ بیٹیاں ساس سسر شادی کے پہلے دن ہی سوچتی ہیں کہ ماری جاوید چنکا ہے یہ جان چھڑن میری اس لیے کہ شاید یہ اس آیت کا آخری حصہ ہے بائبل مقدس اس دسویں گیرمی آیت کا آخری حصہ کہ تُو پاک دامن عورت ہے پاکیزگی کی تعریف شاید ان کے اندر میں ہی ہے میں دکھ سے یہ باتیں کہوں گا آپ سے میرا ایمان جب آپ آخر تک سنیں گے ہمارے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اپنے بیٹیوں کے لیے کچھ فرق سوچنا شروع ہو جائیں گے اپنے بہوں کے لیے کچھ فرق سوچنا شروع ہو جائیں گے میرے بہن بھائیوں اس نے اپنی ساس کے ساتھ رہنا ترجیح دیا ساس ساتھ بسنا ساس کے ساتھ بسنے سے فائدے ہوتے ہیں مفت میں کھانا مفت میں بچے پال جاتے ہیں مفت میں سب کچھ برکت ملتی ہے ماں باپ کا حادثہ پر ہوتا ہے گھر کو تعلقانے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت سارے کام ایسے ہیں جو اس کو سب کچھ کیے کرائے گل جاتے ہیں اس لیے اس عورت نے جس کا نام روت ہے اپنی ساس نومی کو نہیں چھوڑا کیونکہ ساس بیاروں مددگار تھی ساس کے پاس شہر نہیں تھا ساس کے دونوں بیٹے مر چکے تھے ساس بالکل اکیلی الون تھی الون سنگل ون تھی اس لیے اس نے اپنی ساس کے ساتھ رہنا رہنا اچھا سمجھا اور اس سے پہلے اگر ہم پورا باپ پڑھیں تو یہ ایک معبی عورت تھی جس کا تعلق بد بد بہت پرس لوگوں کے ساتھ تھا اور اب یہ بہت الہم میں آگئی ہے اس کے آنکھیں کھل گئی ہیں کلام کو سمجھ لگ گئی ہے تو اگر آج آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ کو کلام کی سمجھ لگ گئی ہے تو میری بیٹیوں میری بہنوں مت دوبارہ بد پرستی کے اڑے پر بد پرستی کرنے کے لیے بد پرست لوگوں میں مت دوبارہ جائیں خداون آپ سے بہت پیار کرتا ہے خداون آپ کو کچھ نیا بنانا چاہتا ہے تو اس عورت نے کیا کیا مصمم ارادہ کر لیا کیونکہ یہ مہنتی جفاکش عورت تھی یہ بائزت اور پروکار بیٹی تھی جفاکش جفاکش عورت تھی بہت مہنتی عورت تھی آپ اس کو پڑھیں پورا تو کھلیان میں وہ اپنی ساس کے ساتھ جو ہے وہ وہ بالے چننے کے جاتی تھی اور یہ انتہائی سخت عورت تھی یعنی یہ ہر حالات میں آپ کہہ سکتے ہو کہ جنگی مرد کی طرح کام کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ تھا میرے عزیز بہن بھائیوں اسی لیے اگر آپ روت چوتھا باپ اس کی بائیس آیت پڑھو تو اس کو ایک عزاز ملا ہے اور وہ عزاز آج بھی خداون یسو مسیح اپنی تمام بیٹیوں کو دینا چاہتے ہیں اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعوت پیدا ہوا اور آپ کو پتا ہے خداون یسو مسیح جسم کے طور پر دعوت کی اصل اور نسل سے ہیں آپ اس کو مکاشوہ میں اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ خداون یسو مسیح دعوت کی اصل اور نسل سے ہیں تو ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ خداون یسو مسیح کی جسمانی طور پر خداون یسو مسیح کی یہ نسل نامہ سے اس کا تعلق ہے تو اس بیٹی کا نام اسی لیے بائیور مقدس میں ہے کہ یہ خداون یسو مسیح کی خداون یسو مسیح کی نسل سے اس کا تعلق ہے میرے پیارے بہن بھائیو آج میں ایک بیٹی کے تعلق سے جو باتیں آپ تک پچھاؤں گا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے پانچ باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا پہلی بات آپ اس کو کھانا کون سا دیتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے دوسری بات لباس کون سا آج کی بیٹیاں پہنتی ہیں تیسری بات تعلیم و تربیت ہے چوتھی بات پروفیشن ہے پانچویں بات بابرکت جوڑے ہیں اور چھٹی بات عزدواجی زندگی ہے ان ساری باتوں کو آج ہم کوشش کر کے آج سیکھیں گے اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس کو سنیں گے سمجھیں گے تو اسٹرن کنٹریز کیا ہوں ویسٹرن کنٹریز کیا ہوں سب جو ہے اس کلام سے کسرت کی برکت کو حاصل کریں گے تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کھانا اب کھانا کتنا کھانا چاہیے اور کیسا کھانا چاہیے اس کا ہماری جسمانی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے متوازن خوراک جو ہے وہ بہت ضروری ہے نہ تو بھوکے رہنا چاہیے نہ اتنا کھانا چاہیے کہ وزن ایک سو اسی کلو ہو جائے یا ایک سو چالیس کلو وزن ہو جائے اور اٹھنے کے لئے بھی کرین مگوانی پڑے اور آج بہت سارے خاندانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے موٹے ہو جاتے ہیں ان کو اٹھانے کے لئے یا دھنڈے مارنے پڑتے ہیں یا پھر ان کو کچھ اور ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے روحانی اور جسمانی طور پر خوراک متوازن ہونا بہت ضروری ہے نوٹ کر لیں پلیز بیلس ٹائٹ دا سنڈے کھائیں تو کیا ہوگا آج روٹی کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا نہ کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس ساتھ باتوں کا آپ کو بتا ہے ضرورت زیادہ کھانا ہمیں جسمانی طور پر لاغر اور کمزور اور بیماریوں میں مقتلہ کر دیتا ہے جسمانی کمزوری روحانی کمزوری کو جنم دیتی ہے خوراک کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ افضائش عمر کے مطابق ہو سلیمان بادشاہ امسال پچیس باپ کی سور لیارت کے ہم سے بات کرتے ہیں کیا تو نے شہد کھایا تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے ضروری ہے کتنا کھا جتنا ضروری ہے مبادہ تو زیادہ کھائے اور اگل ڈالے کچھ لوگ بریانی ہو یا مزے دار کوئی کڑائی بنی ہو یا کچھ بھی مزے کے چیز جو ان کی مند پسند ہوتی ہے پائے ہوں پورے ایک ہفتے کا کھا کر وومٹ کرتے ہیں پلٹی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتنے موٹے ہو جاتے ہیں آگے میں کچھ نہیں کروں گا تو موٹا ہونا ضرورت سے زیادہ ہیلڈی ہونے کا بیٹیوں پر کیا اثر پڑتا ہے یہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے آپ کو ضرور میری بات اچھی لگے گی پسند آئے گی جیسے جیسے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں اسپیشلی ایج کے مطابق پانچ سال کی بیٹی ہے اس کو پانچ سال کی نظر آنا چاہیے دس سال کی ہے دس سال کی نظر آنے چاہیے پندرہ سال کی ہے تو پندرہ سال کی نظر آنے نہ کہ ایک سو پچاس کی نظر نہیں آنا چاہیے یا پچاس کی نظر نہیں آنا چاہیے جتنا زیادہ کھائیں گے ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے منتلی سرکل میں بیٹیوں کو پرابلم ہوگا اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے شادی بیعہ رشتے آنے میں پرابلم آئیں گے اور جو لوگ رشتہ دیکھنے آتا ہے وہ دیکھتا ہے بہت موٹی بیٹی ہے چھوڑ دویں ہم نہیں کر سکتے یہ شادی سے پہلے اس کا یہ حالہ بعد میں کیا ہوگا بہت ساری چیزیں لوگ نوٹ کرتے ہیں اس لیے ان کو واق کروائیں سلم بنائیں ان کو بابرکت کریں کیونکہ روحانی خوراق اور جسمانی خوراق جب تک بیلنس نہیں ہے تب تک لوگ بابرکت نہیں ہو سکتے اور پھر وہ موٹے 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 ہوتے جاتے ہیں جس کے سبب سے بیماریاں غلب آباتی ہیں شگر، ہارٹ پرابلم، بی پی ہائی بہت سارے اور ہائی 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 چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات کے رشتے آنے میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں اتنا کھائیں جیسے سلمان بادشاہ نے کہا ہے کہ اتنا کھایا جتنا تیرے لیے ضروری ہے اتنا ہی بارس کھانا ہے اگر وہ سے زیادہ کھائیں گے تو پھر پریشان ہو جائیں گے بال سوید ہوتے ہیں بہت کچھ سب سے بڑی بات ہارمونز ڈسٹرپ ہوتے ہیں میں بہت سے فیملیز میں جا کے بہت سے بہن بھائی مجھ سے شیئر کرتے ہیں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے تو میرے عزیز ہو آج میں آپ کو ٹپس دینا چاہتا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے جو مشرق سے مغرب شمال جنوب کے بیٹ میں جتنی بیٹیاں ہیں اگر یہ اس بات کو سن لیں گے تو بہت زیادہ برکت پائیں گے آج کی ایف سی کا برگرز کا فاسٹ فوڈ کا فیشن ہے جس کے سبب سے یہ سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں اگر یہ چیزوں کو ہم متوازن خوراق میں بدل دیں سمپل فوڈ لینا شروع کر دیں سادگی کی چیزیں کھانا شروع کر دیں تو ہم پر اشانی سے بات جائیں گے اس لیے ہمیں آج سوچنا اور خیال کرنا ہے ہم کیا اپنے بچوں کو سپیشلی اپنے بیٹیوں کو کیا ہم کھانے کے لیے دیتی ہیں پہلا پترس دو باب دعایت میں لکھا ہے نوزاد بچوں کی طرح روحانی بچوں کی طرح مانت خالص روحانی دودھ کے مشتاق ہو وہ کتنی بائبل سٹڈی کرتی ہیں کتنا دعا میں ٹھہرتی ہیں کتنا روحانی ایٹیچوڈ ہے کتنا خداون کے قدموں میں مریم کی طرح رہتی ہیں یا مارتھا کی طرح کپڑے دودھتی رہتی ہیں گھر میں صفائی ستھرائی کیا ان باتوں کی فکر میں ہیں یا مقدسہ مریم اور مریم کی طرح وہ خداون جیسی مسیح کی روحل کو اس کی آواز کو سنتی ہیں خوراک روحانی خوراک کا ٹارگٹ کیا ہے نجات اور اگر ایک بیٹی ایک بہو نجات یافقہ ہے تو پھر ملاکی کے خط کے مطابق ملاکی کے صحیفہ کے مطابق وہاں پر کیا ہوگا خدا ترس نسل پیدا ہوگی غور سے سنیں خدا ترس نسل پیدا ہوگی آج خدا ترس نسل شاید اس لیے پیدا نہیں ہو رہی کہ بیٹیاں روحانی خوراک کی بجائے فاسٹ فوڈ اور جسمانی چیزوں کی بڑی تگو دو میں رہتی ہیں کھانا 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 میں اس کے خلاف نہیں کہ نہیں کھائیں کھائیں لیکن متوازن خوراک کھائیں اور جسمانی خوراک کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے صحت مند اور کامیاب خاندانی اور جسمانی زندگی اور سنیں پیس جسمانی خوراک کیا ہے صحت مند کامیاب جسمانی اور خاندانی زندگی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی مزرک ماہ ہوا نے نیکو بعد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا اور حیات کے درخت کو اس نے خدا حافظ کر دیا آج آپ سوچیں اس کھانے کے چکر میں اگر ہم نافرمان ہو کر ہم خدا کی حضوری سے دور چلے جاتے ہیں جتنا زیادہ کھائیں گے اتنے زیادہ خراتے ماریں گے دعا کا ٹائم ختم ہو جائے گا چرچ میں بھی سوئے رہیں گے تو بہترین حل یہ ہے آپ چرچ میں جائیں روزے کے ساتھ جائیں خوابیٹیاں ہوں خوابیٹی ہوں روزے کے ساتھ جائیں خدا انہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا اور جلالی کام کریں گا دوسرا میرا پوائنٹ بہت زبردست ہے لباس میں ایک روز کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات کر رہا تھا آپ باپ ہو یا آپ سسر ہو آپ کی بیٹی یا بہو ویسٹرن کنٹریز سے یا دور کے ممالک سے آپ کو ملنے کے لیے آتی ہے ایٹ پوٹ کے دور سے باہر آتی ہے ایگزٹ کرتی ہے تھوڑی تلخ بات ہوگی لیکن برداشت کیجئے آپ کی سہت کے لیے اچھا ہوگا جو سننے والے ہیں آپ کی سہت کے لیے اچھا ہوگا اس نے سٹیبلیس سکرٹ پہنے ہوئی ہے شارٹ پہنے ہوئی ہے سوری فائر انڈپشن ایک بیٹی جو آپ کی بیٹی ہے یا بہو ہے آپ اس کو ایٹ پوٹ سے باہر آ رہی ہے اور وہ سٹیبلیس یا اس نے سکرٹ پہنی ہے یا کچھ ہی پہنا ہوا ہے آپ اس کو سالت مل سکتے ہو کچھ پرابلم نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے آپ اس کو حق کر سکتے ہو آپ اس کا ماں کا چوم سکتے ہو آپ اس کو کسی بھی انداز سے آپ اس کو مل سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی بیٹی ہے آپ اس کے باپ ہو لیکن اگر وہی بیٹی اچھا سا لباس بہن کر بیبی بچی بان کر پیاری سی بچی بان کر آئے کتنا فخر وہ کا آپ کے لیے ہے لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے اس کے لیے آپ حوالہ دیکھیں بیٹیوں کا لباس ایسا بامانی ہونا چاہیے ایسا بابرکت ہونا چاہیے جس میں پاکیزگی اور حیاء کا انصر ہو جس میں پاکیزگی اور حیاء کا انصر ہو آپ اس کے لیے حوالہ دیکھ سکتے ہیں پہلا پترس تیسرا باب تین سے پانچ آئیت پہلا پترس تیسرا باب اس کی تیسری آئیت سے پانچویں آئیت تک بڑی آرام سے سکون کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اس کو آپ غور سے پڑھیں اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا خداون کام کریں گے اور تمہارا سنگار اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سرگونہ اور سونے کے زیور اور ترہ ترہ کپڑے پہننا بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت ہلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی اور آئیت سے راستہ ہو کیونکہ خدا کے نزدی اس کی بڑی قدر ہے اگلے زمانہ میں بھی خدا پر ایمان رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اس طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شہر کے تابع رہتی تھی چنانچہ سارا ابراہام کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اگر یہ لباس جو پترس کے خط میں درج ہے اس کو آپ سمجھ جائیں گے جان جائیں گے سیکھ جائیں گے سر گھوننا زیور پہننا اچھی بات ہے کوئی بات نہیں بھلے سے آپ رڑی تیار ہوں بابرکت ہوں لیکن بائبل مقدس کے مطابق حیادار لباس آپ کی جو باطلی پوشیدہ انسانیت ہے وہ حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی جو غیر فانی ارائش ہیں ایسے ہی سامنے سامنے ماتے پہ بال کر لینا عجیب ڈھنگ کرنا عجیب سے فیشن کرنا عجیب سا میک اپ کرنا یہ ساری باتیں اسی میں آتی ہیں تو میرے عزیز بہن بھائیو اگر یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تو ہم خدا کے حضور بابرکت بیٹیاں نہیں ہیں آدم اور ہوا کے لیے خدا نے کون سا لباس دیا تھا خدا نے ان کو اپنا جلالی لباس دیا تھا میرے بہن بھائیو جب تک کوئی اس لباس کو جلال والے لباس کو نہیں پہنتا وہ گناہ کو دیکھیں سکتا کیسے بدل وہ ننگے ہیں کیا اس سے پہلے خدا نے ان کے لیے کپڑے بنائے تھے خدا نے تو اس کے بعد ان کے لیے چمرے کی کرتے بنائے تھے آپ پڑ سکتے ہیں حوالہ اس کو پداش میں آپ جائیں پڑ سکتے ہیں غور سے پڑے آپ اس سے پہلے بھی اس کے بعد پھر خدا نے ان کو چمرے کے چمرے کرتے بنا گے ان کو پہنائے اس سے پہلے خدا کا جلال ان کے اوپر تھا خدا کی قدرت ان کے ساتھ تھی خدا کے مسا میں پاخلو کے مسا میں وہ لپٹی ہوئی بیٹھیں وہ آدم اور ہوا تھے تو گناہ کے باعث جب آدم اور ہوا ننگے ہوئے تو خدا نے ان کی برہنگی کو ڈھاپنے کے لیے چمڑے کے گرتے بنا کر دیئے اور یہ میرا ایمان ہے کوئی برہ وہاں پہ زبا ہوا ہوگا کسی کو زبا کیا گیا ہوگا کسی کو خرمان کیا کیا ہوگا اور دو کام وہاں پہ ہوئے تھے ایک تو اندر جب چمڑے کورتے پہنے ہوگے تو وہ اس کے اندر لہو لگا ہوگا اور لہو وہ پاکیزگی کی علامت تھی اور اس پاکیز کی اندر سے پاکیز کی اور باہر سے ڈھاپنا دونوں طریقوں سے ان کی زنگی کے اندر جہاں وہ کام تھا جو برے کے لہو سے اور نئے اہد نامام ہیں برے کا لہو خدا اندر جیسو مسیح کے لہو میں جب کوئی شخص ڈھام جاتا ہے اس کی برہنگی اس کا ننگا پن ختم ہو جاتا ہے تو دونوں طرح سے روحانی اور جسمانی لباس ہمیں پہننے کی ضرورت ہے ہمارا آرڈیل لباس کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے پورا کور کرنا ہے اور اس کے لیے آپ روج کی کتاب میں دیکھیں کہ وہاں پر کہن کا لباس کہن کون سا لباس پہنتا تھا وہ اس کہن کہن کی لباس جو ہے آپ اس کو پورے ڈھٹیل سے پڑھ سکتے ہیں خروج اٹھائی سباب میں ہے اور خروج چھبیس سباب میں آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ کہن کون کون سا لباس وہاں پر پہنتا تھا اور وہ لباس کی تصویر آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں میں کسی مکتوب بھی کہن کے لباس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ یہاں سے لے کے پورا یہاں تک بازو پورے پاؤں تک ہے لمبا وہ کرتا پیدا تھا یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے نظر نہیں آتا تھا تو اگر آج جسم نظر آتا ہے تو ہم کہانت کا لباس نہیں پہنتے نہ کہن ہیں نئے اہدنامہ میں ہم سب کہن شاہی کہنوں کے فرقہ میں شامل ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ننگا ہوتا ہے تو کوئی سینٹیفکیشن سے نکل کر ابلیس کے قبضے میں آ جاتا ہے اپنی جسم جب اس کا ننگا ہوتا ہے تو گرد پڑتی ہے مٹی پڑتی ہے دنیا کی جو الودگی ہے اس کے اوپر آتی ہے اور دنیا کی الودگی کا پتہ ہے آپ کو یہ جسم کے کام ظاہر ہوتے ہیں اور میرے پیارے بہن بھائیو جسم کے کاموں سے ہم نے باہر نکل کر روح کے کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو لپیٹے رکھنا ہے گردیوں کے خط کے تیسرے باپ کی ستائیسویں آیت میری بڑی دیل پسند آیت ہے اس میں لکھا ہے تم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا خدا انہیسو مسیح کو پہن لیا تو یہ لباس ہم سب کو پہننے کی ضرورت ہے آج مارڈن دور ہے اس مارڈن دور کھوڑی سی بات کریں گے مارڈن دور میں پہلا کرنٹھیوں دس باپ کی تیرہ آیت سے لے کر آپ تیرہ چود آیت پڑھیں یہ آج کے دور کے اندر بہت سارے خاندان بہت سارے گھانے اس کو فالو نہیں کرتے پہلا کرنٹھیوں دسویں باپ کی تیرہویں چودویں آیت میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں گیارمیں باپ کی تیرہویں چودویں آیت میں کہ جو سر ڈھاپ کر لوگ خدا کی عبادت کے لیے بیٹیاں بہنیں نہیں جاتی مارڈن ہو گیا ناڈبٹہ تو خریدتی نہیں ہے خریدہ تو گلے میں لینا ہے چرچ میں جا کے بھی گلے میں ایسے پہن لینا ہے گلے میں سر پہ نہیں رکھنا کیونکہ آپ اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں پہلا کرنٹھیوں گیارمیں باپ کی آپ اس کو پوری باپ کو پڑھیں تو یہاں پر جو ہے پالو سر صورت میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بیٹیوں کو پورا سر ڈھاپ کر خدا منت کی عبادت کے لیے جانا ہے حیادار لباس کی بات ہے بال نہ کٹوانے کی بات ہے لمبے بالوں کی بات ہے اور یہ بال جو ہیں عورت کو زند دیے ہوئے ہیں راج اور بیٹیاں جو ہیں بہنیں جو ہیں میرے جو چھوٹے بال رکھے ہوتے ہیں لیکن پرواہ ان کو ہوتی نہیں ہے تو لباس جو ہے وہ سر ڈھاپنے کے لیے خدا خدا سر ڈھاپنے کی بھی خدا منت ہم سے بات کرتے ہیں بدن کو ڈھاپنے کے لیے کہن کے پاس جبہ ہوتا تھا اب خروج اٹھائیس باب پڑھ سکتے ہیں اور وہ اب شاہی کہنوں کا جو لباس ہے وہ کہن کے لباس پر روٹ ہو گیا ہے عجیب سے لڑکے کپڑے پیانتے ہیں میں ہاں تھوٹی سی بات کروں گا آپ کو میں ایک جگہ پہ گیا تو میں نے پاسٹر صاحب نے پینٹ کوٹ ٹائپ پورا سوٹ پہنا میری طرح بڑی مزے کی جناب سب کچھ اور باجینٹ ساڑی پہنی ہوئی ہے تو میں نے کہا اگر عبادت میں اتنا اچھا ہے ساڑی پہننا سلی بلیس ساڑی پہننا اتنا اچھا ہے تو پر پاسٹر صاحب کو پہننی چاہیے دونوں ایک طرح کی پہن کے آئیں تو وہاں سے مجھے ٹھوڑے پڑے پھر تو میں آپ کو سچی بات دانا چاہتا ہوں میرے بہن بھائیوں حیادار لباس کا مطلب پہلا تموتھیس دوسرا باب نامی دسویں آیت پڑے ہیں آنکھیں کھل جائیں گی کہ کون سا لباس ہمیں پہننے کی ضرورت ہے پہلا تموتھیس دوسرا باب نامی دسویں آیت پڑے ہیں اسی طرح عورتیں اس کا مرد بھی مرد پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور اسی طرح عورتیں بھی حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگارک ساتھ اپنے آپ کو سوارے نہ کے بال گوند رہیں اور سونے اور موتیوں اور قیمتی لباس سے بلکہ نیک آموست جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اگر تو آپ حیادار لباس پہنتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایک اور بات تانا چاہتا ہوں آپ آفیس میں کون سا ڈریس پہنتے ہیں گھر میں کون سا ڈریس پہنتے ہیں باہر کون سا ڈریس پہنتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ننگے پتنگے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں میں دوکھ سے یہ باتیں کروں گا آپ سے بائبل مقدس کے یہ خلاف ہے بائبل کو اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ ہم ننگے پتنگے لوگوں کے پاس چاہیں میرے پیارے بہن بھائیو لباس آپ کو زینت کے لیے عزت کے لیے دیا کیا ہے اور خدا نیس و مسیح نے لوگا کی انجیل کے چوبیس باپ میں بڑی خوبصور بات ہم سے کہی تھی کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس ملنا چاہے اسی شہر میں ٹھیلے رہنا کتنی بیٹیاں پاکرو سے بھری ہوئی ہیں کتنی بیٹیاں اس چیز کی خواہش میں ہیں کہ مجھے پاکرو کا لباس ملنا چاہیے اور پھر عمال میں لکھا ہوا ہے قوت کے لباس کی بات کی گئی ہے پھر یہاں چودہ بات پہ خدا سنگے گئے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا قوت کے لباس کی بات کی گئی ہے اس کی خواہش کتنی بیٹیوں کو ہے کتنی ماں کو خواہش ہے کہ میری بیٹی روحل کس سے معمور ہو کر اگلے گھر میں جائے اور وہاں پر بابرکت بہرود کی طرح بن کر اس زمین پر خدا مجھے سنگی کے نام کو جلال دینے والی بیٹی بنے کیا آج کبھی سوچے ہم نے ایسا کبھی غور کیے کہ ہم کیا کرتے ہیں یا کیا پہنتے ہیں یا کیا لے کے دیتے ہیں میں اس کے ایک انسال آپ کو دوں گا آپ کے پاس ٹونز بچے پیدا ہوتے ہیں ایک کا نام ایمانویل ہے ایک کا نام فارز ایمپل سارا ہے این ایم نام ہو سکتا ہے کوئی بھی نام ایکس ویزڈ ہو سکتا ہے آپ ایمانویل کے لیے کیا خریدیں گے اور بیٹی کے لیے کیا خریدیں گے ایمانویل صاحب کے لیے پینٹ کوڈ ٹائی سوگز شوز سب کچھ اور اس بیٹی کے لیے جیس ٹیکس سلیو لیس فراک بیشہ جتنی مرضی سردی جتنا مرضی ایسی تھنڈا ہو گاڑی تھنڈی ہو ایک پیمپر اور ایک سلیو لیس فراک ہوتی وہ بھی جالی والی سردی ہم شروع ہی سے ماں باپ بیٹی جس کی وہ بیٹی ہے اس کو ہم عادی نہیں کرتے کہ پورے کپڑے پہننے کے لیے میری بیٹی کتنی پیار لگ رہی ہے میری بیٹی کتنی پیار لگ رہی ہے بیٹا گرمی بھی ہو اس کو پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے بابو بنہا کے باہر نکالتے ہیں اگر وہ ہاف سلیو پین بھی رہے تو کوئی چلو کوئی اتنی بری بات میں کہنے رکھا گو ہاف سلیو پین یا سلیو بریس پینے میں ریکمنٹ نہیں کر رہا ایک بیٹی جو بابرکت بیٹی ہے اس کے لیے ہم شروع سے ہی اس طور پر اس کے لیے ڈریس لیتے ہیں اسی بات کی وہ عادی ہو جاتی ہے کیا سوچے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچے آپ نے اپنی پوتی کے لیے کیا سوچے آپ نے اپنی نواسی کے لیے اپنے گھر کے اندر جو بیٹیاں کیا سوچا ہے بڑے شوق سے ہم سلیو لیس کپڑے سکرڈز ننگی ٹانگوں کے ساتھ ہم اپنی بیٹیوں کو باہر نکالتے ہیں اور پھر دنیا کی گرد اس کے بازوں پر اس کی ٹانگوں پر لگتی ہے تو پھر ہم فوراں کہتے ہیں اس کو بات دینا ہے بہت کچھ ہم پھر کہتے ہیں میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرا دل خون کے انصور ہوتا ہے جب میں ایسی حالت میں لوگوں کو دیکھتا ہوں روحل کس کا لباس آپ کے پاس جسمانی لباس خروج ٹائس باپ کے مطابق کہیں جیسا لباس آج اگر آپ ننگے سر کے ساتھ خدا گھر میں جاتے ہیں آپ پہلے کرنٹیوں گھر میں باپ کے مطابق خدا کے کلام کی تزلیل کرتے ہیں آوائٹ کریں رک جائیں اگر ایسا ہے تو رک جائیں رک جائیں اس بات سے اور اپنے سر کو ڈھانپ کر پاکیزگی کے ساتھ ڈبٹا سر پہ لے کے خدا کے گھر میں جایا کریں خداوند اب آپ کو خود اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکت مہیا کرے گا تعلیم و تربیت لوگ اپنی بیٹی کے جہیز کے فکر میں ہوتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو مسئبت جان لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اب یہ بس پیدا ہو گئی ہے اب اس کی حملینا شادی کے لئے جہیز بنانا شروع کر دینا ہے اچھا با اس کی ایک اور مثال دینا چاہو گا کتنے والدین ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے لئے چلو گرز بھی لے کر فارزمبل گرز لے کر ہم اس کو اچھی تعلیم دے گے شاید تین پرسنٹ شاید فائی پرسنٹ شاید ٹو پرسنٹ شاید وان پرسنٹ شاید زیرو پرسنٹ والدین ہیں ہاں اس پہ پیسہ خرچ کریں کس کام آئے گا بیٹے پہ خرچ کرتے ہیں بیٹی پہ خرچ نہیں کرنا یہ تو مسئیبت ہے ہمارے لئے اس کو پیدا ہوتے ساری اس کو شودر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میں معاشرے میں دیکھتا ہوں یہ تو پرائی گھر کی ہو جائے گی کیا فائدہ ہوگا اس پہ پیسے خرچ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے میرے عزیز بہن بھائیوں تعلیمی میدان میں ہماری بیٹیوں کو کم از کم سترویں گریڈ کے افیسر ہونا چاہیے کا جو موٹو ہے یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کم از کم کوئی ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اٹ لیسٹ اس کو پروفیسر ہونا چاہیے کالج میں لیکچرار ہونا چاہیے کسی بہت اچھے عہدے پر فائز ہونا چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس بیٹی کو کم از کم کم از کم ایم فیل تک پہنچنا چاہیے امسال سورہ سورہ لکھا ہے حکمت کا حصول سونے چاندری کے حصول سے بہتر ہے آج جہیز کی فکر چھوڑ دیں آج اس کو مسیبت سمجھنا چھوڑ دیں اس کو لادلی بیٹی بنا کر سمجھ کر جان کر اس کے پڑھنے کے لیے تعلیم دینے کے لیے اس کے لیے خوب کوشش کریں سردرد کی بازی لگا دیں اس کو ایک اچھا انسان دانے کے لیے خوب بھرکت کی بات اس کی زندگی میں ہونی چاہیے میرے پیارے بہن بھائیو آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بہت اچھا انسان بننا ہے آلہ درجہ کی تعلیم اس کو دلوانی ہے چھوڑ دیں جہیز کی فکر چھوڑ دیں کھانے کی فکر پیٹ پر پتھر بانکھ کر اس کے زندگی کے لیے زندگی اس کے سمارنے کے لیے آپ اس کو ضرور اس کے لیے پیسے جمع کریں دانے لبی کے صحیفہ میں پہلے باپ کی سطحیمی حیث میں بڑی خوب سے بات ہے یہ چار لوگ اسیری کی حالت میں تھے ان چاروں نے کیا کیا تھا کہ آلہ تعلیم حاصل کی تھی وہاں پہ وہاں پہ ان کے پاس حکمت تھی اور اگر آج حکمت آپ کے پاس آپ کی بیٹیوں کے پاس حکمت ہے تو کیا ہوگا آپ وہ کسی بھی آلہ جگہ پر فائز ہو سکتی ہیں پہلے باپ کی سطحیمی حیث میں تب خدا نے ان چاروں نوجوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں محارت بکشی اور دانیل ہر طرح سے رویا اور خواب میں صحب فہم تھا یہ دوسرے باپ میں لکھا ہے تمہارے بیٹے بیٹیاں رویا اور خواب رویا کی بات ہے وہاں پہ بھی تو اگر اچھی تعلیم آپ نے نبوت بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے نبوت نبی کی حیثیت ہوگی تو یہ چار جوان بھی ان کی زندگی میں کیا تھی حکمت تھی خدا کا کلام تھا علم تھا اور صرف علم نہیں تھا علم میں ماہر پروفیشنل تھے کمپیٹنٹ تھے تو اس حالات کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھلا سا پڑھانا ہے اور پڑھا کر اپنی بیٹیوں کو خوب اس معاشرے کا عالی فرد بنانے کی کوشش کرنی ہے عمال سات باب کی بائیس نیارت میں لکھا ہے اور موسیٰ مصر کے تمام علم کی اس نے تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا اور یہی بات کلام یہ سنسی کے بارے دکھا رہا ہے کہ وہ کام اور کلام میں نبی تھا کام اور کلام موسیٰ بھی کام اور کلام میں کیا تھا قوت والا تھا اس کے پاس قوت تھی ہماری بیٹیوں کے پاس کیا قوت ہے کتنی قوت سے وہ پڑتی ہیں اور کیا کرتی ہیں میں آپ کو ایک ٹوٹکا سا بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کریں آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں جتنا بھی آپ کماتے سے کوئی ضرور نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنی کمائی کا پچتر پرسنٹ آپ اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر لگا دیں اور بیٹوں کی تعلیم دونوں پر لگا دیں اور پچیس پرسنٹ آپ ان کی پرورش پر لگا دیں جیسے ایک اور تک اسے ہم بات کر سکتے ہیں جو آپ جیسے میرے تین بچے ہیں اور میں خود ہوں ایک میری بیوی ہے ہم ٹوٹر پانچ لوگ ہیں میں جو کماتا ہوں میں اس کو پانچ حصوں پر ڈیوائیڈ کرتا ہوں دائی کی نکال کر پانچ حصوں پر جتنا میرے حصے میں آتا ہے میں صرف اتنا ہی خرچ کرتا ہوں اس میں سے بھی بچا کر میں اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہوں تو اگر آپ عیاشی کی زندگی چھوڑ کر پیٹ پر پتھر بانگ کر اپنی کمائی کو ڈیوائیڈ کر لیں اپنے بچوں پر ان کو عالی تعلیم پر آپ صرف پرورش پہ پچیس پرسن خرچ کریں چیزیں کھانے پہ عالی کپڑے پہننے پہ کون خرچ کریں اور ان کو تعلیم و تربیت پہ پچھتر پرسن خرچ کریں آپ کے بچے آپ کی بیٹی کسی دن ڈاکٹر انجینئر یا کسی خدا مند یسو مسیح کی کسی اچھی سی سیمینری میں بائبل کالج میں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوئے گی بچہ کیا ہے اس پر کوئی پیسے انویسٹ کریں پیسے خرچ کریں باتوں سے باتوں نہیں بنے گی نا باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا نا کچھ کام کرنا پڑے گا جب سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے انویسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس زبان تو ہیں آپ کے گھٹنے تو ہیں آپ کے پاؤں تو ہیں آپ کے ہاتھ تو ہیں مرد پاک ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا کرنا شروع کر دیں پھر کیا رویا اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے کیا رویا ہے میں لازمیسج میں تین ایج کے میسج میں یہ بات کی تھی رویا کو تختیم پر لکھیں اپنے بچوں کو رویا دیں کہ بیٹا تو نے کیا بننا ہے جب وہ گیارہ سال تیرہ سال کی بیٹی ہو جائے اس سے پہلے ہی اس کو کسی لائن پر لگا دیں اس کو کہیں کہ میری بیٹی آپ کو کام اس کام ڈاکٹر بننا ہے میں نے ایسی کیا ہے میں کامیاب ہوں میرے بہن بھائیوں رویا کو تختیوں پر لکھ لو ایسی صفائی سے لکھو کہ لوگ دھوڑتے دے پڑھ سکیں اور کامیابی شور مچا ہے کہ غریب آدمی کی بیٹی ڈاکٹر ہے غریب آدمی کی بیٹی انجینئر ہے غریب آدمی کی بیٹی کئین کئین ڈپٹی کمیشنر لگی ہوئی ہے کمیشنر لگی ہوئی ہے پرائیم منسٹر ہے گورنر ہے چیف منسٹر ہے چیف جسٹرس ہے غریب آدمی کی بیٹی اس کے پیچھے رویا جو خدا نے آپ کو دی ہے وہ رویا کام آئے گی اور اس رویا کے پیچھے ایک باپ اور ماں ایک خاندان کی دعائیں دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہے کیا آپ سوچتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں ایک بیٹی کے بارے میں کیا اس کی تعمیر کرنے سے ایک معاشرہ نجات نہیں پا جائے گا غربت سے نہیں نکل جائے گا وہ روحل کو اس کی آواز کو سنے گی تو وہ روحانی طور پر غربت سے باہر نہیں نکلائے گی اس کی زبان سے نکلے ہوئے لوگ مسکینوں غریبوں یتیموں بے قصوں کو سہارا نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے اس کو ایک آلہ تعلیم سے عراستہ کیا ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس ویجن ہو ویجن ہے آنسو ہونے چاہیے آنسو ہے تو پھر نوہ اکتاب لکھ ہوا ہے اٹھ رات کے پہروں میں فریاد کر میرے بہن بھائیو اس کے بعد اگلا بڑا خاص موضوع ہے آپ سنیں گے آخر تک تو آپ کو مزا آئے گا میرے ایمان ہے شعبہ آپ کونسا اس کے لیے راپ کرتے ہیں بہت سارے شعبے جو پبلک کے شعبے ہیں جس میں بڑی عزت ہے پیسہ بہت ہے لیکن we are just a showpiece شعبیس نہیں بننا پلیس ریسپچنس پہ لگ جاتے ہیں لوگ میں اور کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں گا میں دکھ سے یہ باتیں کہا رہوں آپ سے میں آپ کو تین شعبے بتاؤں گا ایک ٹیچر ایک پریچر اور ایک ڈاکٹر ہر ایک شخص ان لوگوں سے جڑا ہے اب پرائم نیسٹر کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے کسی ٹیچر کے پاس تو وہ بڑی حلیمی کے ساتھ اس کے پاس آئے گی اور کہے گی مس آپ میرے بیٹی کا بہت خیال رکھنا کال کو یہ بھی پرائم نیسٹر بنیں یہ پریزیڈنٹ بنیں یہ آلہ عوضے پہ فائز ہو وہ آپ کے ساتھ آجزی کے ساتھ بات کرے گی تو ٹیچر بھی آپ نے عام ٹیچر نہیں بننا ایٹیسٹ سیمنٹین گیٹ کا ٹیچر بننا ہے کسی بہت اچھے عالی شعبے کو پا کے عالی سبجیکٹ میں آپ نے ایم فیل پی ایس ڈی کر کے آپ نے ٹیچر کرنی ہے تاکہ آپ کی کسی قوم کی کسی بیٹی کو تعمیر کرنے میں پورا حق ادا کر سکے میرے بہن بھائیو جب ایک عام اچھا آپ ٹیچر بنو گے تو آپ کا نام دنیا جانے گی لوگ جانے گے کہ یہ ایک مسیحی خاندان کی بیٹی ہے اور خداوند یسو مسیحی کا نام آپ کی زندگی میں کسر سے عزت اور جلال پائے گا اور لوگ پوچھیں یہ کس چرچ کی ہے کس باپ کی بیٹی ہے کس ماں کی بیٹی ہے کس خاندان کی بیٹی ہے خداوند کا نام آپ کا نام پبلش ہو گئی ہوگا خداوند کا نام جو ہے عزت اور جلال پائے گا پھر اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں ایک پائے کے ڈاکٹر ہیں اور پھر اس لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لوگ شفا پاتے ہیں آپ اس کو میڈیسن بھی دیں اس کے لیے دعا بھی کریں خداوند یہ سمسی کے بارے میں بیتائیں you can teach and preach treat and preach one time پہلے آپ teacher ہیں you can teach and preach one time اور آپ ڈاکٹر ہیں you can treat and you can preach one time آپ اس کو بتا سکے ہیں خداوند یہ سمسی کے بارے میں آپ کی پرسنیلٹی سے شو ہوگا یہ ہمبل ڈاکٹر ہے یہ خداوند یہ سمسی کے خون سے دلی ہوئی بیٹی ہے اور یہ خداوند یہ سمسی کا کام کرنے کے لیے خداوند یہ سمسی نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو آپ teacher ہیں خدا کا شکر ہو خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ اچھا علاج کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں خداوند یہ سمسی کے نام سے یہاں پر کچھ بڑا کام کرنے کے لیے ہوں لیکن اگر آپ preacher ہیں موجزات خداوند آپ کے وسیلہ سے کرتا ہے تعلیم آپ روحانی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں آپ کے دعا کرنے کے مسئلہ سے بہت ساری بیٹیاں جو بھانج بیٹیاں ہیں وہ بابرکت رہتی ہیں اس میں بھی قوموں کے اندر خداوند آپ کو کسرت کے ساتھ استعمال کرے گا قصدر بادشاہ کے حضور پنچائی گئی اس کے پیچھے اس کے چچا کا ہاتھ تھا اس نے کہا تو اس جگہ پہ اس لیے پنچائی گئی ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے لیکن اگر تو خاموش رہے گی آپ پڑھ سکتے ہیں چوتھے باب کی پندر ہی سے ستری عید کو پڑھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ اگر اس حال میں خاموش رہے گی تو نجات تو یہودیوں کو مل جائے گی لیکن اس کی باز بس خدا تجھ سے کرے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اگر خدا نے آپ کو کسی خاص جگہ پہ رکھا ہوا ہے خاص اہدے پہ فائز کیا ہوا ہے تو خدا رہا آپ خداوند کی نجات کے کاموں کو کرنے کے لیے مو بندھنا کریں مدی چھائیس پبلکہ ہے قوموں کے پاس جاؤ باپ اور بیٹا اور ہلکس کے نام سے ببتسماتو کون سا پیشہ آپ کے پاس ہے اگر آپ کی پاس ہیں آپ پوری دنیا کے اندر انجیل کے پیغام کو پنچا سکتے ہیں بشرت یہ آپ کے موں میں زبان ہو اور آپ کے موں کے اندر خدا کا کلام ہو اور اس کلام کو سنانے کے لیے آپ شرمائے نہیں بلکہ بھاگتے جائیں دھوڑتے جائیں اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے تعمیر ہوتے جائیں اگلا میرا پوائنٹ ہے بابر کا جوڑے بننا دن باب کی بیٹی جوان سال ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کسی علو کے ساتھ آپ اس کو نہ باندیں کسی گدے کے ساتھ اس کو نہ باندیں میں دکھ سے بات کہنا ہوں آپ سے دوسرے کرنکیوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے چھٹے باپ میں آئی تنگ چھٹے باپ میں ہے ناہاوار چوہے میں اس کو نان جوتے ہیں دوسرے کرنکیوں چھٹے باپ کی چودویں آیت میں بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہاوار جوہے میں نہ جوتو بلکہ راستبازی اور بے دینی میں کیا میل جول روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت میرے پیارے بہن بھائیوں اس حوالہ کو اور سے پڑھ لیجئے دونے بدپرس لوگوں میں اپنی بیٹی کو کبھی نہ باندیں دعوت اور میکل کی بات ایوب اور اس کی بیوی کی بات آپ جانتے ہیں دعوت کی بیوی میکل ہستی تھی اپنے شہر پر اور میں کل پر ایک دن روز پہلے ایک بات کو اور سے سوچ رہا تھا دیکھ رہا تھا اگر ایک بیٹی اپنے شہر کو باپ ابراہام اور سارا کی طرح خداوند مان لے تو اس کے لیے اس زمین پر بڑی عزت ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتی آج کل کہتے ہیں جیسے لات پچھلے دنوں میں عورتوں کا دین تھا میرا جسم میری مرضی میں جو مرضی پہن ہوں جو مرضی کروں جو مرضی کھاؤں جس کو مرضی ملوں میں تو کسی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں حالات برباد ہوتے ہیں حالات بہت بگڑ جاتے ہیں اور میکل دعوت فتحیابی پاکیا وہ کہہ بھانکا ہو گیا تو پادری ہو گیا کیا کرتے ہیں اور وہ ساری عمر بھانج رہے ہیں آج بہت ساری بیٹیوں کی بھانجپن کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شہر کی عزت کرنا پسند نہیں کرتی عیوب کی بھی کیا کہتی ہے چھوڑ دیس خدا کو مر جا ڈوب کے مر جا بات بھی بیٹیوں یہ کہتی ہیں تیرین چوی کے انٹے کلام طلاب اور مسئلہ ہی کونے کو میرے پیارے بہن بھائیو سکھائیں اپنی بیٹی کو آپ کا شہر آپ کے سر کا تاج ہوگا آپ کے لئے زینت ہوگا آپ کے لئے بھرکت ہوگا تم بھی کریں خوب تم بھی کریں کہ آپ کا شہر آپ کے سر کی زینت ہے آدم اور ہوا جب تا خدا کی حضوری میں تھے تو شادی کے وہ پاک بندن میں چڑے ہوئے تھے جیسے حضوری سے باہر نکلے نافرمانی کر لی دھکے کھائے تکلیفیں برداشت کی راج بھی بیٹیاں بہت ساری تکلیفوں کے اندر ہیں یہ بھی نافرمانی ہیں اور میں آپ کو سچی بات کروں جو بیٹیاں اپنے شہروں کی نافرمانی کرتی ہیں مختلف طریقوں سے وہ ایک ٹائم کے اندر وہ بہت دکھ اور مصیبت میں پڑتی ہیں اور اس کا حال جو ان کا ہوتا ہے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں بہتر طور پر جانتے ہیں اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے لڑکے لڑکی میں ایک میں سے ایک خدا کی حضوری میں ہوتا ہے اور دوسرا خدا کی حضوری میں نہیں ہوتا ہے اب اس لئے کرنا کیا پڑے گا لڑکا اور لڑکی دونوں پاکرو سے معمور ہوں دونوں مائیں پاکرو سے معمور ہوں دونوں خاندان پاکرو سے معمور ہوں تو پھر ملاقی میں جو لکھا ہے پھر خدا ترس نسل پیدا ہوگی اگر ایسا نہیں ہے تو جوڑا تو وہ بنے گا لیکن بابر کا جوڑا وہ نہیں ہوگا بابر کا جوڑا بننے کے لئے خاندانوں کو روحل کو اس کی آواز سن کر خدا مند یسو مسیح کے بارے میں بتاتے سکھاتے اور سمجھاتے رہنے کی اشد ضرورت ہے بائبل مقدس میں کچھ بابر کا جوڑا میں بات کروں گا جیسے میں نے آپ کو نیگٹی دو جوڑا کے بات کی ہے دعوز و المیکل کی دو بابر کا جوڑے ہیں نئے اتنامہ میں جو مقدسہ مریم اور راستباز یوسف کی بات ہے علی شاہ علشبہ اور زکریہ کی بات ہے مقدسہ مریم نے روحل کو اس کی آواز کو سنا راستباز یوسف نے روحل کو اس کی آواز کو سنا وہ اس کو چھوڑ رہا ہے پاکرو بیچ میں آ گیا کیونکہ مقدسہ مریم میں پاکرو ہے راستباز یوسف میں پاکرو کام کرتا ہے دونوں نے ایک یہ وقت میں پاکرو کی آواز کو سنی ہے اور وہ جوڑا کیا ہو گیا ہے مل گیا ہے ورنہ راستباز یوسف اپنے بیوی مقدسہ مریم کو چھوڑنے کے چکر میں تھا لیکن خدا نے فوراں اپنے فرشتہ کو بھیجا جیسے پہلے آپ کو میں سے شروع سے میں نے ٹیسمن دی ہے کہ میں بھی ایک جوڑے کے پاس گیا اس کو میں نے خدا ان کے فضل سے جوڑ دیا اب میرے بہن بھائیو راستباز یوسف اور مقدسہ مریم ایک ہی تھے اور خدا انجیس سنسی بھی ایک ہی ہے جو ہمارا درمیانی ہے جس نے ہمیں نجات کا پیغام دے کر مخلصی دے کے چھٹکارہ دے کے گناہوں کی دلدل سے ہمیں اس نے بچایا ہے علشبہ اور زکریہ کے پاس یہاں نام بابتسمہ دینے والا پیدا ہوا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس نے خدا ان کی راہ کو تیار کیا آپ اس کو پڑھ والا پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یونہ کی انجیل کے پہلے بار کنیت سبی کہہ ہے دیکھو یہ خدا کا بھرگا تو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے وہ علانی آباد کر رہا ہے اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں بھی عبان میں پکارنے والے کی آواز سوں تو آج بھی اگر آپ کا نام علشبہ اور زکریہ ہے آپ کا نام مقدسہ مریم اور راستباز یوسف ہے تو آپ کی گھر میں بہت سارے یہنہ پیدا ہوں گے جو خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے خوب بڑھتے اور تعمیر ہوتے جائیں گے اب بابر جوڑے بندے کیوں نہیں تھوڑا چی یہ بات کریں گے سکھیں گے آپ کو مزا آئے گا اچھی باتیں آپ کو ملیں گے آج اچھی ڈوز مل رہی ہے آئی وی انجیکشن اچھا مل رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ شادی بیعہ میں کیا ہوتا ہے اس لیے بابر کے جوڑے پتہ کیوں نہیں بند رہے تیل گانا گانا باندھنا چادر چڑھانا پٹھے پٹھے کام کرنا یہ شادی کے اندر ہے میری بائبل کے اندر کہیں نہیں لکھا آپ اس کو میرے سے آپ نے بارو کر سکتے ہیں اس بائبل کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ لڑکے کو گانا باندھنا ہے لڑکی کے سار پر چادر چڑھانی ہے اور تیل کون کون لگاتا ہے میری بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ صرف قاہن جو ہے نبی جو ہے وہ مسا کرتے تھے بادشاہ کو اور ہر نبی سب وہی مسا کرتے تھے آج ہر ایرہ گہرہ شرابی کبابی ہے اس بیٹی کے سار پر تیل ڈالتا ہے کراس بناتا ہے اور جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس بیٹی کے اندر تو کیا کرنا چاہیے کون تیل لگا ہے پادریوں کی جماعت بلایا کریں زیادہ پادریوں کو بلایا کریں خوب پروسیڈ ترہا کریں دعا کیا کریں اور میرا معنی یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک مہینہ پہلے دو مہینے پہلے لڑکے اور لڑکی کو دو بولز میں آپ تیل دیں ان کو بھولیں کہ اس کے لئے دعا روزے میں ٹھہریں دعا کریں اس کے لئے آنسو بہائیں اور پھر اس دن کسی خداوند کے ممسو کو بنا کر وہ پورے کبورا تیل اس لڑکے اور لڑکی کے سار پر انڈیل دیں اس کو مخصوص کریں You are a church اب آپ میاں بیوی تو ہوئی ہو آپ چرچ ہو اس کو میاں بیوی سے چرچ میں تبدیل کر دیں وہ جوڑا با برکت ہو جائے گا گلتیوں پانچ باپی انیس سے اکیس ساتھ میں کہہ ناچ رنگ نہیں کرنا کیا کرنا ہے ناچ رنگ آج تو ڈی جی مائک ہے تو بڑا کچھ ڈرامے بازی ہوتی ہیں آپ اس کو پرس دیں جسم کے کام تو ظاہر ہے ناچ رنگ ہے ٹرامے بازی ہے بڑے بڑے کام ہیں اس لیے بابر کا جوڑے نہیں بن رہے بابر کا جوڑے بننے ہیں تو پھر ملتیوں پانچ باپ کی بائی سے چوبیس عید کوہلکس کے پھلوں سے مانورت ہونا چاہیے پھر افسیوں پانچ باپ کی انیس عید سے آگے لکھا ہے آپس میں مزامیر گیت روحانی غسلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو اور سب باتوں میں ہمارے خدا مجیس و مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باب کا شکر کرتے رہو سب باتوں میں اسمانی باب کا شکر ادا کرتے رہو ہم ایک منٹ کے لیے پادری صاحب کو وہاں پہ بلاتے ہیں پادری صاحب فٹا فٹ دعا کرو لڑکی نو برکت دو لڑکے نو برکت دو پھر کہتے گے ہیں گرمارے اسپیشلی جو نوجوان وہاں پہ ہوتے ہیں پاسٹا صاحب کے لیے سائیڈ پہ ٹیبل لگا دیں یہ کھانا کھائیں انہوں نے فلان جگہ پہ اور جانا ہے اور پھر چار پانچ گھنٹے ناچ رنگ ڈانس شراب ہر طرح کی بری برکتیں وہاں پہ ہوتی ہیں اور سب بیٹی کی رکستی ہوتی ہونے لگتی ہے پھر کیا کہتے ہیں پادری صاحب کتے نے بلاؤ پادری صاحب نو کتے نے پادری صاحب بلاؤ برکت دے کے بیٹی کو بھیجیں اور اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے برات کی ریسیپشن اور آخر کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کیا بدروہوں کے ساتھ ہم بیٹی کا رکست نہیں کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ سیمل جیسے بیٹے پیدا ہوں یوہنہ جیسے بیٹے پیدا ہوں نہیں میرے عزیز بہن بھائی دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کس کون سے بابر کے جوڑے کی بات آپ کرتے ہیں اور کون سا بابر کے جوڑے آپ بنا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی بابر کے جوڑے میں تبدیل ہو تو پھر غلطیوں پانچ باب بائی سے چوبیس حلقہ ہے رہل کس سے بھلوں سے معمول ہونے چاہیے اور پھر آپ امسال 31 باب در سید سے آگے آپ پڑھیں کہ اس کی عزت حرمت حرمت کی بات آپ کریں کتنی برکت کی باتیں ہاں پر رکھوئی ہیں یہ ساری باتیں اس بیٹی کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے وہ رات کو اٹھ جائے وہ اپنے شہر کو خدا مند کہے وہ اپنے شہر کے لیے کام کریں اس کے بیٹے اس کی تعریف کریں اور یہ پورا حوالہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس کی قدر تو کیا ہے وہ جان سے زیادہ ہے اور اس کے شہر کے دل پر اس کا اطماعہ ہے اور صداگروں کی طرح وہ سارا کام کرتی ہے اور پچھل کے ہے عزت اور حرمت اس کی پرشاک ہیں اور آئندہ حیام پر وہ خستی رہتی ہے کیا کس جوڑے کی بات ہم کرتے ہیں میرے عزیز بھین بھائیو دکھ سے بات کہتا ہوں میں یہ سب بات ہے دکھ سے میں بات آپ سے کر رہا ہوں خوشی سے نہیں کر رہا دکھ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ حالات اور واقعات اسی بات کی جازت دے رہے ہیں ہمیں آج لوگوں کی آنکھ اس کورنٹائن پیرڈ میں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں سنیں گے برکت پائیں گے اور کسی ایک بیٹی کو ہم بچا سکیں گے آخری پوائنٹ ہے آزد واجی زندگی بائبل مقدس میں ایک آئیڈیل جوڑا ہے بہت زبردست آئیڈیل جوڑا ہے آپ اس کو غور سے سنیں پلیس آخر تک سنیں پلیس باپ ابراہام کی برکات کے بارے میں ہر آزد واجی زندگی میں ہر ماں باپ جاتا ہے کہ اس کی بیٹی سکھی رہے پہلے ہی سال سوچتا ہے کہ ماں باپ لڑکی کا ماں باپ لڑکے کا ماں باپ سوچتا ہے کوئی پوترہ پوتری آنا چاہید ہے خوبصور سا بیٹا بیٹی ہمارے پاس آنا چاہیے ایسے پیارا سا بچہ ہمارے پاس آئے ہم اس کو انگو ٹھیک بنائیں ہم اس کو یہ کریں ہم وہ کریں بڑی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کیا وہ باپ ابراہام اور بزرگ ماں سارا کی طرح وہ جوڑا بابرکت جوڑا ہے ایماندار جوڑا ہے ایمان کی باتیں وہ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پھر میرے بہن بھائیو نکالیں پدائش کی کتاب بائیس باب کی سترہ اٹھارہ آیت پدائش بائیس باب کی سترہ اٹھارہ آیت ایک مسالی جوڑے کی بات میں آپ سے کروں گا اور پھر ہم آمین کریں گے کلامِ خدا میں لکھا ہے بائیس باب کی سترہ اٹھارہ آیت میں لکھا ہے میں پندر آیت سے پڑھوں گا اور دیکھو خداوند کے فرشتہ نے اسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا خداوند فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اپلوتا بیٹا ہے دریگ نہ کیا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے آگے سنے گوھر سے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اپنی بیٹی سے کہیں اے میری بیٹین خداوند ابراہام کا خدا فرماتا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیرے نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور زبین کے کنارے کی ریت کی ماند ماند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی ماند کی مالک ہوگی آج مائے آج باپ پہلے ہی دن کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے فیملی پریننگ کہہ کے بات کرتے ہیں خدا ہمیں ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی باپ ابراہام جیسی اولاد دینا چاہتا ہے اور بہت سے مالک میں صرف ایک ہی بچہ ہوتا ہے دوسرا بچہ پیدا کرنے کے لئے وہ سوچتے ہیں تو حکم ملوانہ کر دیتی ہے میرے عزیز بہن بھائیوں بندوق سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں ہمارے بیٹیوں بیٹوں کو خدا چاہتا ہے کہ باپ ابراہام کی اولاد کی جیسی برکات ان کو مل جائیں اور یہ برکت لکھائے ہیں آسمان کے تاروں اور زبین کے لیت کے برابر اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک پر پھاٹک کی مالک ہو اور تیری نسل کے وسیلہ سے نسل کے وسیلہ سے بیٹی ڈاکٹر ہے اس کی بیٹی بھی ڈاکٹر ہونے چاہیے بیٹی پریچر ہے اس کی بیٹی بھی پریچر ہونے چاہیے روحل کس سے محمور ہونے چاہیے پاکر اس سے بھری ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں قومیں اس کے پاس آئیں امتیں اس کے پاس آئیں گھرانیں اس کے پاس آئیں جب آئیں تو پھر وہ خداون یسو مسیح کے کلام کو سن کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں اور پھر ہماری اولاد کے وسیلہ سے دوسری قومیں برکت پائیں نسل در نسل خادم پیدا ہونے چاہیے بدماشنی پیدا ہونے چاہیے چرسینی پیدا ہونے چاہیے نشائینی پیدا ہونے چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے میری بیٹی شراب پیتی ہے نہیں خوش ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے کہ میری بیٹی خدا کی خادمہ ہے میرا بیٹا خدا کا خادمہ ہے آزدواجی زندگی ان کی بہت بابرکت ہونے چاہیے حالات حاضرہ میں کچھ مسائل ہیں ان کو دیکھ کے پھر آمین کریں گے آج ناہموار جو ہیں جوڑوں کی بات ہے جوڑے ناہموار بنتے ہیں لڑکا انپڑ ہے لڑکی پڑی ہے لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے لڑکی بہت بلکل انپڑ ہے روحانی طور پر بھی فرق ہے جسمان طور پر بھی فرق ہے تعلیمی طور پر بھی فرق ہے اس لیے پالوس حصول نے کہا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نانچتو متوازن باتیں ہم نے سوچ نہیں ہے اور اگر رشتے نہیں مل رہے اس کے لیے انسو بہانے کی ہمیں ضرورت ہے جب انسو بہائیں گے دعا کریں گے اور متحد ہو جائیں گے پورا خاندان تو خدا ایک بڑا کام ہمارے خاندانوں کے اندر کرے گا پھر اولاد نہ ہونے کے جب کبھی اولاد نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے اس بات کو غور سے سنیں افصر لوگ بیٹیوں کو دوچ دیتے ہیں اس کی اولاد نہیں ہو رہی میں تو سوچتا تھا کوئی پوتا پوتی آئے اس کی خدمت کروں گا سکول لے کے جاؤں گا اپنی بہو کو کوستے ہیں آج میں شہروں کی اور باپ جو سرسر کی صورت میں اس کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں اور کھولیں آنکھیں کلام کو پڑھیں پدیش کی کتاب کے پچیس باپ کی انیس آیت سے لے کر آپ چھبیس آیت تک پڑھیں کہ باپ ازہاق نے اپنی بیوی ربکہ کے لیے بیس سال تک دعا کی آنسو بہاتا رہا اور آج شہر حضرات دعا نہیں کرتے سسر صاحب دعا نہیں کرتے نہیں آنسو بہاتے کسی بیٹی کا باپ آنسو نہیں بہاتا اس کے لیے دعا نہیں کرتا روزے میں نہیں ٹھہرتا کہتا کیا ہے فلانے ڈاکٹر نے وہ خواہو فلانے ڈاکٹر نے اپنی پرن لگو فلانے کو لجاؤ اور جب کچھ نہیں بان پڑتا پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں کیا کوئی ازہاق آج اس زمین پر ہے ازہاق کی طرح باپ ازہاق کی طرح کوئی اپنی بیوی کے لیے بیس سال دعا کرتا ہے ہاں ہم ایک دن دعا کرتے ہیں دو دن کرتے ہیں تین دن کرتے ہیں پھر مشروع بہت سار دیتے ہیں یہ کار لو وہ کار لو بہت ساری باتیں خدا ماف کرے مجھے اس بات کے لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں کیا باپ ازہاق جس کا تھوڑا سا ذکر بائبل مقدس میں ہے لیکن خدا نے وعدہ کا فزن باپ ابراہام کے ازہاق کی صورت میں دیا تھا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا کہ اس کی نسل سے اسرائیل کے بارہ کبیلے آج بھی موجود ہیں اگر وہ دعا نہ کرتا وہ بھی ہمارے طرح سوچتا دوسری شادی کا رہتے ہیں دوسری بیوی کا کیا مسئلہ ہے کچھ علم تو نہیں ہے کچھ پر اس مشکل نہیں ہے کچھ اور رون لیتے ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ سوچتے ہیں تو پھر آپ باپ ازہاق نہیں ہیں کچھ اور ہیں آپ جب کچھ اور ہیں تو پھر آپ گناہ کرتے ہیں میرے عزیز بہن بھائیو پھر والدین دوسری شادی کا مشروع دیتے ہیں بائبل مقدس میں متی کی انجیل کے پانچویں باپ میں اور متی کی انجیل کے انیس باپ میں ذکر ہے جو چھوڑی ہوئی سے بیاء کرتا ہے زنا کرتا ہے کسی صورت میں بھی اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں کسی صورت میں ہر ایک صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ ملے رہنا ہے دعا میں روزے میں ٹھہر کر اپنی بیوی کو منا لینا ہے جب بیوی نے شوہر کو منا لینا ہے انسو بہائیں روزے رکھیں دعا کریں خدا کے حضور جکے مت کو سے ایک دوسرے کو مت لڑے ایک دوسرے کو بائبل مقدس میں مجھے کہیں سے آپ بتا دیں کسی بہن کے لیے کسی بھائی کے لیے کہا ہو خدا نے کہا کہ تم دونوں ایک ہو کسی باپ اور بیٹی کو خدا نے کہا ہو کہ تم دونوں ایک ہو بھائیوں بھائیوں کہا ہو کہ تم دونوں ایک ہو صرف ایک شخص ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ تم دونوں ایک ہو اور وہ ہے فدائش کی قدام دوسرے باپ کی چوبیس آئید اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے روح القصم میں بھی جسم میں بھی ہر طور سے ایک ہیں اور سب سے زیادہ یہی لڑتے ہیں اور لڑتے ہی رہتے ہیں اور ایک وقت کیسا آتا ہے کہ والدن کہتے ہیں فطلاقہ نہیں لے لو ہمارا ان سے گزارا نہیں ہے میں دکھ سے باتیں کہہ رہا ہوں اور یہ آزدواجی زندگی کو برباد کرنے کے لیے یا تو ساس کا ہاتھ ہوتا ہے یا پھر ماں کا ہاتھ ہوتا ہے یا باپ کا ہاتھ ہوتا ہے یا سسر کا ہاتھ ہوتا ہے خدا رہا میں آپ سے معافی مانگ کے التجہ کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو گھر مت برباد کریں ان کو خدا مند یہ سمسی کے پاس لائیں خدا مند آپ سے اور اس بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے خدا نے اس کو جوڑا ہے خدا نے جب ہوا کو آدم کے پاس لے کر آیا تھا تو پہلا نکاح خدا نے خود بہندہ تھا اور آج بھی بیٹیوں کو جب چرت میں باپ لے کے آتا ہے وہ آسمانی باپ کو رپلیس کرتا ہے آسمانی باپ کی جگہ وہ اپنی بیٹی کو کسی آدم کے پاس لے کر آتا ہے اور وہ دونوں ایک تن ہوتے ہیں مت ان کو جدا کریں مت ان کو اپاٹ کریں یہ خدا کا حکم ہے پھر آخری بات کروں گا تیتیس کے خط میں دکھا ہوا ہے کہ جو بزرگ مائیں ہیں ساسیں ہیں جو اسپیشلی وہ اپنی بیٹیوں کو بہوں کو کیا ٹریٹ کرتی ہیں یہ بات بڑی خاص سیکھنے کی ہے دوسرے باپ کی تیسری سے پانچ نی آیت میں ہم پڑھیں گے یہ ساسوں کے بارے میں ذکر ہے اور سنیے گا پلیس ساسے کان کھول کے سنیں بات پلیس اس بات کو اسی طرح بڑی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو اس کا نام سارا ہونا چاہیے ربگا ہونا چاہیے راخل ہونا چاہیے اس کا نام اس کا نام حنہ ہونا چاہیے جو آنسوب آنے والی عورتیں اپنے بیٹیوں کو اپنی بہوں کو خوب پیار کریں گرے لگائیں مونچوں میں ان کا اپنے سے دور مت ہونے دیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھے رہیں بات کریں اس کو ماں اور باپ کی یاد نہ آنے دیں اس کی کہیں نہیں بیٹا اب آپ میری بیٹی ہو کیا کہتی ہیں وضع ہو مقدس عورتوں کی تحمد لگارے والی نہ ہوں زیادہ میں بھی مبتلا ہونے والی نہ ہوں اچھی باتیں سکھانے والی ہوں تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شہروں سے کیسے پیار کرنا ہے اور اپنے بچوں کی کیسے پرورش کرنی ہے آج جو ساس جس کا نام ہے نام یہ ظلم کے انتہا میں سب سے اول ہیں اس نے پی ایس ڈی کی ہوئے ظلم کرنے کی بہوں پر ظلم کرنے کی پی ایس ڈی کی ہوئی ہے بدلے لیتی ہیں ساسیں جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اپنی بہو سے کرنے کر کے بڑا خوش ہوتی ہے دیکھ میں نے اس کو کتنا چانڈ کے رکھے ہے بہت سارا الفاظ گندے الفاظ بولتی ہیں میں دکھ سے کہتا ہوں آئے ساسو کان کھول کے سنو اگر آپ ایسا کریں گے تو کل کو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کنفرم ہوگا خدا کے کلام سے ڈریں خدا سے ڈریں خدا کی قدرت سے ڈریں خدا کے غزب سے ڈریں خدا نہیں چاہتا کہ آپ پر غزب ہو اس لیے جوان بیٹیوں کو سکھائیں عورتوں کو سکھائیں اپنے شہروں سے کیسے پیار کرنا ہے اپنے بچوں کو کیسے پیار کرنا ہے متقی ہوں پاک تامن ہوں پرہیز کار ہوں گھر کا اچھا کاروبار کرنے والی ہوں میں مہربان ہوں اپنے اپنے شہروں کے تابع ہوں تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بدنام نہ ہو آج خدا کا کلام بدنام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بیٹیوں کو سکھاتے نہیں ہیں آپ کا سر آپ کا شہر ہے اس کا سر خدا ونیسو مسیح ہے خدا ونیسو مسیح کا سر آسمانی باپ ہے اور آپ دونوں میاں بیوی جو کلیسیا ہو آپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی سی تربیت کریں امثال 29 سالہ میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے بیوی کے لیے اپنے گھر کے لیے رویا ہونی چاہیے کہ دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد میں کس مقام پر ہوں گا روحانی طور پر جسمانی طور پر خاندانی طور پر میں کہاں ہوں گا رویا بنائیں رویا خدا سے ڈھونڈیں خدا سے مانگیں خدا افراد کے ساتھ آپ کو پرک دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اس رویا کو آپ لکھ لیں اپنے بائیبل پر میں جس بھی جوان بیٹی کو دیکھتا ہوں جو ہمارے چرچ میں مجھے ملتی ہے یا جو پڑھنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں میں اس کو بولتا ہوں اپنی بائیبل کا پہلا صفحہ نکالیں اس پر لکھیں میں ڈاکٹر بنوں گی میں نے کہا اس کو روز پڑھنا ہے بائیبل پڑھنی ہے دعا کرنی ہے محنت کرنی ہے مقابلے کے امتحان میں شامل ہونا ہے اور اس زمین پر کوئی بڑا کام آپ نے کرنا ہے سو آج میرے بہن بھائیو میں نے آپ کو چھے باتیں بتائی ہیں کہ ایک بیٹی کی نجات ایک قوم کی نجات تو میں نے پہلی بات آپ کو بتائی اس کا کھانا کیسے ہونا چاہیے اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے علیم و تربیت کیسے ہونے چاہیے کون سے شعبے میں اس نے جانا ہے بابرکر جوڑا بننا ہے آزد باجی زندگی کی اس کی کیسی ہے چھے باتیں میں نے آپ تک انجائی ہیں اب میں نے شروع کیا تھا روت ایک مسالی عورت تھی اس کا تعلق نصب نامہ خدا اندیس سمسی سے ملتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں آسمانی بہاپ کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا اگر آپ خدا اندیس سمسی کے بہن اور بھائی ہیں آپ کا نصب نامہ خدا اندیس سمسی سے مل جائے گا روت کی طرح ببرکت بیٹی بن کر اس زمین پر خدا کا جلال ظاہر کریں گی باتیس میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کریں گی خدا اندیس سمسی آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکت دے میں گاڈ بیس یوال آمین